ہمارے علماء کے ایک بڑا خوبصورت تفسرہ ہے ذرا میں آپ کی خدمت پر پیش کرتا ہوں وہ کہتے ہیں کہ حضور سید عالم نے ختیجت القبرہ سے نکاح جو کیانا اور ہاں فوراں کہا چچا کے کہنے پر حضور کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ خاتون عام مزاج کی نہیں ہے اسابت رائے یعنی بات کو سمجھنے میں اور فوراں اس پر ریزرٹ دینے میں اور ذہنت اور فتانت میں بڑا مقام رکھتی ہے اور اللہ نے جو مجھے منصب دینا ہے تو مجھے ایک ایسا پارٹنر چاہیے جو موٹی اقل کا نہ ہوں جس کو سمجھانے کے لئے مجھے دن گزر جائیں فرمایا وہ میری طبیعت کو دیکھ کر سمجھ رہی ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے کیا ہو رہا ہے فرمایا یہ آپ کی طبیعت مبارک آپ جو رسول اللہ پیدائشی طور پر اقل کامل رکھتے تھے سرکار نے حضرت ختیجہ کے بارے میں سن کر اس بات کا اندازہ لگا لیا تھا کہ عورتیں تو اور بھی ہیں لیکن یہ خاتون میرے مقصد تکمیل کے لئے ہے کہ جو خدا نے اس کو ذہنت سمجھ دیانت اور بات کو سن کر اس کے مقصد تک پہنچ جانا کہ مزاج الہی کیا چاہتا ہے رائے کیا ہے مقصد کیا ہے اس کا مفہوم اصل کیا ہے یہ حضور سیدی عالم نے اندازہ کر ریا تھا حضرت سیدہ پاک کی اقل مبارک پر اس کو ہمارے علماء بات کرتے ہیں فرمایا لئے انہو کانا زواج الہقل لی لکھ لے آئے آئے بڑا قیمتی جملہ میں کہوں گا اس جملے اس لفظ کو سونے سے بھی لکھا جائے نہ تو سونا بھی سستا ہے فرمایا حضور کے مقام کو اگر آپ دیکھیں فرمایا یہ شادی مہش شادی نہیں بلکہ یہ شادی ایک اقل کی دوسری اقل کے ساتھ اللہ اقل ہے یعنی جہاں اقل مصطفیٰ ہے وہیں اقل جناب جو ہے اب اقل کی طرف اگر آپ آ جائیں اقل کیا چیز ہوتی ہے اس کی طرف اگر آپ غور کریں اس فلسفے کو اگر آپ دیکھیں کہ اقل کیا چیز ہوتی ہے اقل وہ ہوتی ہے جو حفظ مراتب رکھے اقل وہ ہوتی ہے جو لوگوں کے مدارج کو سمجھ جائے اقل کا تعلق عمر سے نہیں ہوتا ہے اقل جب اب میں کیسے کہوں کہ میری اقل کامل ہو گئی ناظرین سنے گا اقل اقل تو آپ کی اقل کامل ہو گئی ان کی اقل اقل کے کمال کی دلیل یہ ہے کہ جب آپ کو ہر حیل حق کا منصف سمجھ میں آ جائے اس کا درجہ سمجھ میں آ جائے اس پر برتنا سمجھ میں آ جائے اس سے کنیکشن رکھنا سمجھ میں آ جائے سلیقہ جب اس طریقے کی صلاحیت آپ میں آ رہی ہوگی نا تو اس کو اقل کا بالغ ہونا کہتے ہیں اقل کا کامل ہونا کہتے ہیں تو سیدہ ختیجہ اقل میں ایسے میعار پر تھی اس لئے آپ نے محصرہ کا واقع ذکر کیا یہ جو پورا نقشہ وہ بنا کر منصوبہ بنا رہی تھی وہ اس نتیجہ پر پہنچنا چاہ رہی تھی کہ لوگ محمد کے بارے میں مجھے بتاتے ہیں کہ وہ ایسے چلتے ہیں ایسے بولتے ہیں تو ایسا تو عام آدمی نہیں چل سکتا ایسا تو عام آدمی گفتگو نہیں کر سکتا اور انہوں نے پردے کے جھروکوں میں حضور کی باڈی لنگویج کو دیکھا کہ جس انداز میں حضور ہاتھ اٹھا کر بات کرتے تھے جس انداز میں حضور مسکراتے تھے وہ کہتے تھے نا 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 یہ ہاتھ اٹھانا مجھے کہنے دیجئے فرما یہ ہاتھ اٹھانا اور ان کا مسکرانا اور ان کا دیکھنا یہ بتاتا ہے کہ انسان نہیں انسان وہ انسان نہیں یہ انتہائی قابل اور باستلاحیت آدمی ہے اس کی باڈی لنگویج بتاتی ہے کہ یہ لوگوں سے کیسا معاملہ رکھتا ہے تو یہ میری ماں کی قبر پر اللہ کروڑ و رحمت اتارے میری ماں نے اس وقت دیکھ لیا تھا کہ یہ انسان عام انسان نہیں ہے اور آپ کی عقل کتنے مقام پر تھی جس نے پندرہ سال پہلے کی چھپیو نبوت کو بھاپ لیا فرما یہ بندہ عام انسان نہیں ہے اور سرکار کریم نے بھی گویا کے سر جھکا کر مسکر آیا فرما یہ وہ سمجھدار ہے کہ جو میں نے اپنے آپ کو تاجیروں کے پردوں میں چھپایا ہوا ہے لیکن یہ پہنچ رہی ہے کہ یہ بے پاری نہیں ہے یہ عام شخصیت نہیں ہے یہ تاجیر کی شکل میں جو گویا کہ پوشیدہ ہے یہ اللہ کا محبوب عاظم اور خاتم النبیین ہے یہ وجہ بنی تھی جو حضور نے فوراں چچا سے کہا ہاں میں نکا کے لئے تیار ہوں یہاں پر یہ جملہ کہا گیا کہ کان الزواج العقل لِلقلے یہ ایک سمجھداری دوسرے سمجھداری کے قریب آئی ہے ایک صلاحیت دوسرے صلاحیت کے قریب آئی ہے ایک کمالِ عقل دوسرے کمال کے عقل آئی ہے اور یہ کیسے ہو سکتا تھا حضور نے جب اعلانِ نبوت کیا سب سے پہلا سہارا ام المومنین بنی ہے آپ مجھے بتائیے حضور کا پیغام انتہائی اہم اور انتہائی دقیق اور انتہائی مشکل کو دعوت دینے والا تھا اور یہ نکاح جو پہلے ہوا تو حضور کا اجتہاد بلکل کمال پر درست تھا کہ اس وقت حضور کا ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی کہ جو گھبرائے نہیں اور وہ سہارا ام المومنین کا تھا سوشل میڈیا کو اسلام کی صحیح تعلیمات جان نکرے ابھی حافظ سائر حادر کا نیا یوٹیوب چینل اسلامیک ڈیجیٹل سٹوڈیو سبسکرائب کر لیں اور ہاں نوٹیفکیشن بل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچ سکیں موسیقی